اسلام علیکم سلنٹ راز ہم لوگوں کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کریکنگ آف پیٹرولیوم تو کریکنگ آف پیٹرولیوم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کریکنگ کسی کہتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے اور کیوں کی جاتی ہے پہلے ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں پیٹرولیوم کے بارے میں تھوڑا سا شورٹ لیمس میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں جیسے آپ لوگ پڑھے چکے میٹرک میں بھی کہ پیٹرولیوم جو کروڈ آئل جو ہمارے فارم میں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ فریکشنل ڈسٹیلیشن سے مختلف فریکشنز میں کنورٹ کرتے ہیں جو بوائلنگ پونڈ کے ڈیفرنس پر ہم لوگ سیپریٹ کرتے ہیں سہارا کچھ پڑھا ہے ہم نے تو وہ اس میں ہمارے پاس مختلف فریکشن ہوتے ہیں جس میں ڈیزل آئل فیول آئل جیٹ آئل اور یہ کیروزین آئل آئل گیزولین ساری چیزیں اس کے اندر سے ہم لوگ فریکشنز کو نکالتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے زیادہ تر وحیکلز میں فر فیول انجن کے لئے تو وہ ہمارے پاس گیزولین استعمال ہوتا ہے جو کہ پیٹرول جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اور اس میں کاربن کی جو چین ہوتی ہے وہ سیون ٹو ایٹ نمبر سکھ ہوتی ہے گیزولین کے اندر اب جو فریکشنل ڈسٹیلیشن سے جو ہم لوگ اتنے سارے پروڈکٹ نکالتے ہیں اس میں جو فریکشن گیزولین کی ہوتی ہے وہ جس ٹوئنٹی پرسنڈ ہوتی ہے آنلی ٹوئنٹی پرسنڈ گیزولین فریکشن جو ہے وہ ہمارے پاس فریکشنل ڈسٹیلیشن سے آتی ہے جو کہ بہت کم ہے کیونکہ ریکوائیمنٹ بہت زیادہ ہے پیٹرول بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چاہیئے بہت زیادہ لوگوں کو استعمال کی ضرورت ہے اس کی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہائر ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں مطلب جن کے کاربن چین بہت زیادہ ہوتی جس میں فورٹین فیفٹین سکسٹین سیونٹین کاربن ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ سمال چین میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے گیزولین حاصل کیا جا سکتاکہ سیمن اور ایٹ کاربن کے جو چین ہوتی ہے اس میں ہمارے پر گیزولین کے پیٹرول کی فارم آتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم ہائر ہائیڈرو کاربنز کو سمال چین میں سمال نمبر آف کاربن کی چین میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس پروسس کو ہم لوگ کریکنگ کہتے ہیں تو کریکنگ کا مقصد کیا ہے کریکنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہائر ہائیڈرو کاربنز ہیں جن کی کاربن چین بہت زیادہ ہے فیفٹین سکسٹین تک کی ہے اس کو کم کاربن کی چین میں یعنی کہ جو ہمارا آئیڈیال گیزولین جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے سیون ٹو ایٹ کی ریشو میں اس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ ضروری نہیں کہ صرف گیزولین ہی بنے اور بھی بائی پروڈکس بن جاتے ہیں جیسے کوئی الکین کے میمبرز ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے تو وہ انسیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربن بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو چیز رہی ہوتی ہے وہ گیزولین ہوتی ہے اب انسیچولیٹڈ کی مقدار کم ہوگی زیادہ ہوگی گیزولین کی مقدار کم ہوگی یا زیادہ ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کریکنگ کریں کریکنگ کی بھی ٹائپس ہیں جس کو ہم نے فردہ سے ریڈی کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے کے ایک زیادہ رکھتا ہوں سکس سکسین ایش تھرٹی فور اب آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے میں اس کو جو ہے وہ ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ میں اس کو ہیٹ کرتا ہوں سیون ہنڈ ڈگری پہ ہیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور جب میں نے اس کو ہیٹ کیا تو میرے پاس جو یہ ہائیر ہائیڈرو کاربن سمال لہ نمبر آف ہائیڈرو کاربن چین کے ترکنورٹ ہوگا تو کیسے ہوگا ہمارے کو سی سیون ایچ سکسین بلس ایتین بلس پروپین تین سنگل تین کاربن پروپا ایک ڈبل بون این پروپین بن گیا خروف خب سی ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی سکسین ہائیڈرو کاربن جو ہے ایک ہائیر ہائیڈرو کاربن جس میں کاربن کی ترکنی سکسٹین ہے جب اس کو ہم نے ٹیمپریچر پر اور کیاٹرنس کی موجودگی میں ہیٹ کیا بہت ہائی ٹیمپریچر پر تو یہ کنورٹ ہو گیا ہیپٹین میں سی سیون ایش سکسین ہیپٹین میں کنورٹ ہو گیا بڑی چینج ہو تھی ہائر ہائیڈو کاربن وہ لور ہائیڈو کاربن میں کنورٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ میں کچھ بائی پروڈک بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو جو کہ ہمارے پاس انسچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہے اب انسچوریٹڈ ہائیڈو کاربن بھی بنتے ہیں اور آپ کا جو ہیپٹین اور اکٹین ہے اس میں بھی کنورشن ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کی مقدار زیادہ چاہیے یا اس کی مقدار چاہیے ہمیں گیزولین کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے لئے سیلیکٹیف کریکنگ کرتے ہیں تین قسم کی کریکنگ ہمارے پاس آتی ہے کریکنگ کی تین ٹائپس کون کون سی ہیں جی سب سے پہلی ہمارے پاس آتی ہے تھرمل کریکنگ سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے کیٹیلیٹک کریکنگ اور تھرڈ نمبر میں ہمارے پاس آتی ہے سٹیم کریکنگ آچھا جی یہ ہمارے پاس تین ٹائپس آتی ہیں اس کی کریکنگ کی تو کریکنگ is a process which convert higher hydrocarbon into lower hydrocarbon which may be heptane اور octane and also have some type of unsaturated hydrocarbon تو ہمارے پاس unsaturated hydrocarbon زیادہ کب بنتے ہیں اور required gasoline کی مقدار کب زیادہ بنتی ہے وہ ابھی ہم تینوں میں ڈسکس کریں گے کیون سی کریکنگ سب سے beneficial ہے gasoline کو حاصل کرنے کی ہمارا required material gasoline ہے تو اب اس کی definition میں نے آپ کو بتا بھی تھی تو میں نے لگ دیا breaking of higher hydrocarbon having high boiling points into lower hydrocarbon with lower boiling point ظاہر ہے جتنی carbon کی chain بڑھتی ہے اتنی carbon کی strength بڑھتی ہے جتنی strength بڑھتی ہے اتنی physical property strong ہوتی ہے جتنی physical property strong ہوتی ہے تو اتنے boiling point and melting point high ہوتے ہیں actually physical property ہی ہیں یہ boiling and melting point تنہیں جی thermal cracking کی بات کرتے ہیں تو thermal cracking جو ہوتی ہے وہ strong جو ہے high temperature اور high pressure پر کی جاتی ہے at 700 degree centigrade جیسے کہ یہ میں نے آپ کو ایک example دیا ہے اب لیکن thermal cracking میں یہ ہوتا ہے کہ thermal cracking سے ہمارے پاس جو product بنتا ہے اس میں unsaturated compound زیادہ بنتے ہیں break down تو ہوتی ہے break down تو ہوتی ہے thermal cracking میں break down ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہمارے پاس 16 carbon والا higher hydrocarbon جیسے کہ آپ کہلیں اس کو diesel جو آپ کے پاس ہے کیروزین oil ہے یا gas oil جو آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے وہ convert تو ہو جاتا ہے small change کے اندر جو cracking کی definition ہے لیکن ہمارے پر record gasoline کی مقدار اتنی زیادہ efficient نہیں آتی unsaturated hydrocarbon اس میں زیادہ ہوتے ہیں تو repeat I repeat thermal cracking میں 700 degree centigrade پر high temperature high pressure پر cracking کی جاتی ہے جس پہ ہمارے پاس cracking تو ہوتی ہے higher hydrocarbon lower میں convert ہوتے ہیں لیکن اس میں unsaturated کی مقدار زیادہ ہوتی ہے catalytic cracking کی بات کرتے ہیں تو catalytic cracking جو ہوتا ہے وہ اس پہ temperature جو ہے وہ temperature تقریبا 500 degree کے تقریب استعمال ہوتا ہے اور جو pressure ہے وہ ہمارے پاس 280 m استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر specially ہم لوگ use کرتے ہیں catalyst کیونکہ آپ نام سے واقف ہیں catalytic ہے تو وہ ہمارے پاس alumina ہے اور silica ہے alumina ہوتا ہے AL2O3 اور silica ہوتا ہے SIO2 اچھا جی catalytic cracking میں ہمارے پاس یہ temperature 500 ہے pressure 280 m ہے catalyst alumina اور silica استعمال ہوتے ہیں اور یہ سب سے better ہے سب سے better way of cracking ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے پاس ہوتا ہے gasoline کی مقدار is higher in product ہمارے پاس iso octane جو ہوتا ہے جو ہمارے پاس اچھی quality gasoline ہوتا ہے وہ catalytic cracking کے اندر سب سے زیادہ concentration میں product میں آتا ہے تو cracking thermal cracking کی نسبت catalytic cracking جو ہے اس سے better ہے کیونکہ convert تو وہ بھی کر رہا ہے convert تو یہ بھی کر رہا ہے higher color میں لیکن یہ ہمارے پاس جو required gasoline ہے اس کی مقدار ہمیں زیادہ دیتا ہے catalytic cracking جو ہوتی یہ سب سے best cracking جو ہمارے پاس سٹیم ریکنگ جو ہوتی ہے اس پہ کیا کرتے ہیں اس پہ ہم لوگ جو organic material ہوتا ہمارا اس کے جو vapor ہوتے ہیں vapor phase جو ہوتا ہے اس کو 900 degree centigrade جو ہے steam کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں پھر condense کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہمارے پاس for a short instant vapor phase کے اندر ہم لوگ organic ہمارے سب سے best جو cracking تھی وہ ہمارے پاس catalytic cracking تھی کیونکہ catalytic cracking کے اندر ہم لوگ نے جو ہمارا required product gasoline وہ زیادہ مقدار میں حاصل دیا تو یہ ہمارے پاس لے پاس پاس شیئر کرتا میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک سمپل سا سوال ہے لیکن یہ آنا چاہیے جواب proper آپ کو آنا چاہیے بائک جو ہے یا جتنی بھی وحیکل ہیں اس کو ہم لوگ پیٹرول سے چلاتے ہیں پیٹرول اس یوز فیول ہم پیٹرول کا ڈسکشن کر رہے تھے تو یہ بات کر لیتے کہ پیٹرول سے یوز کرتے ہیں یہ جو ہوتا ہے پانی اس سے انجن کیوں نہیں چلتا اب ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آئے گا ہم کہہ پانی یا میں آپ پہلے کے اگزمپل دیتا ہوں راک جو ہوتی ہے ایش اس کو آپ جلائیں تو کیا وہ جلے گی بلکل نہیں جو چیز پہلے ہی برنٹ ہوتی ہے ایک دفعہ پہلے ہی جل چکے وہ دوبارہ نہیں جل سکتی ٹھیک ہے نا اب اس کی اگزمپل پہلے ہی ساری انرجی نکل چکی ہے جب اتنی زیادہ انرجی نکل چک ہے تو اس کو اگر آپ ہیٹ بھی کریں تو اس میں آگ نہیں لگ سکتی آگ تو تب لگی جب کوئی چیز انسٹیبل ہوگی تو پہلے ہی آگ بھی لگائیں تو آگ بلکہ بھجائے گی اس کو ہیٹ کو ایبزورب کرنے کی سلائے ساتھ ہے وہ انرجی کو ایبزورب کرے گی انرجی کو ریلیز نہیں کرے گی اس لئے پانی کو آگ نہیں لگ سکتی تو یہ تھا